موسیقی 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 جو کہ یہاں پہ بیشپ صاحب کے پروگرام میں مدعو تھے ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آج کا پروگرام کس طور سے رہا اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سمسی کے جرم دن کی خوشی کو جس طرح سے آج اسے چرچ میں منایا گیا ہے ہمیں اور زیادہ کس طور سے منایا چاہیے خدا ان کے برکت نام میں تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے میری فیملی اور میری ٹیم کی طرف سے کرسمس سے اور نیا سال مبارک ہو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بشبہ یوب صاحب نے آج کا یہ تمام کیا ہے وہ کمال کا ہے اور آج ایسا ہی سما لگ رہا ہے کہ جیسے مسیح یسو کے دور میں لوگ وہ پانچ ہزار کی پیڑ جب کٹھی تھی تو جب وہ کٹھے کھانا کھا رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا لگ رہا ہے آج کا بھی موسم ویسے ہی لگ رہا ہے تو میں تمام پاسر سبانوں کو اور تمام دوستوں کو یہ کہوں گا کہ ایسا ہی آپ بھی خدا کے نام کے لیے کریں تاکہ خدا آپ کو اور آپ کی فیملی کو برکت دے اور آخر میں میں اپنے سارے دوستوں کو جتنے بھی یہاں پہ مدروح ہیں بابا فیل بوس صاحب چیرمنی اشتیاق گل صاحب اور ارشد تیجہ صاحب اور ڈاکٹر صداگر صاحب اور ہمارے کھوکر صاحب افضل کھوکر صاحب اور ایم پی اے شکیل مارکز کھوکر صاحب ہم سب سب مل کر پوری ٹیم کی طرح ہم سب کو کرسمس اور نیا سال مبارک کہتے ہیں سو شکریہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما سیاسی رہنما اجمل شہزاد کھوکر صاحب اور ہم ان سے بھی جانیں گے کہ سر یہاں پہ کرسمس کا جو پروگرام تھا وہ بڑا شاندار رہا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بشپ عیوب صاحب کے جو صاحب زادے ہیں وہ بھی ڈین مارک سے اپنی میسیز کے ساتھ آئے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کا آنا ہمارے لیے کس طور سے جو خوشی کا باعث ہے تینکیو میری مارچ جی میں شکر گزار ہوں آپ کا اور خاص طور پہ بشپ عیوب خاور صاحب کا کہ انہوں نے ہم سب دوستوں کو مدعو کیا اور آج اس چرچ میں جو پاک کلام سنایا گیا اس کے وسیلہ سے ہم نے بڑی برکت پائی ہے اور خوشی اس بات کیا ہے کہ ڈین مارک سے بشپ صاحب کیا بیٹا داؤد اور اس کی میسیز خاص طور پہ کرسپس سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے تو ہم بڑے خوش ہیں اور دل کی اتھا گرائیوں سے داؤد صاحب کو ہم مبارک بات دیتے ہیں خاص طور پہ ان کی شادی کی ان کی شادی کی ہم انہیں مبارک دیتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں کیونکہ داؤد صاحب بھی جو ہیں وہ پاسٹر ہیں اور خدا کے بڑے عظیم پاسٹر ہیں وہ جب کلام سناتے ہیں تو خدا کا روح جنبش کرتا ہے تو ہم سب بڑے خوش ہیں اور ہم نے بڑی برکت پائی ہے تینکیو بہر مہ جی بہت شکریہ سار آپ کا ناظرین یہاں پہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں یہاں کے یہاں نباد کے چیرمن اشتیاق صاحب اور ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آج کا جو کرسمس کا پروگرام ہے وہ کیسا رہا اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں کی جو سیلیبریشن ہے وہ دوسرے چرچی سے کیسے ڈیفرنٹ ہے دیکھیں یہ جو جیسوس خیرس کا جو جنب دین ہے یہ پوری دنیا میں ایک جیسا ہی ہے آپ دیکھیں کہ آج امریکہ یورپ یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ ہمارا جو ایشیا ہے لیکن کہ کرسمس کا جو تہوار ہے یہ کوئی چرچ کم یا زیادہ نہیں کرتا ہر بندہ اپنے دل سے جتنا اس پر جسنا اس پر اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اپنے اوڈا کے مطابق اپنے وسائل کے مطابق خوشیوں کو سیبلیڈ کرتا ہے آج خاص کار جیسے بیشپ عیو صاحب نے جو آج کرسمس کا پروگرم کیا ہے آج انہوں نے دبل پروگرم تھا کہ آج ان کے بیٹے کی جو شادی کی خوشی وہ بھی منائے گئی ہے اور ساتھ کلیسیا کے لئے یہاں پور تکلف کھانے کا انتظام کیا گیا تھا خاص کر مچھلی کا انتظام تھا جو وسی کمانے پر دی گئی اور تمام لوگوں نے یہاں پیڑ بار کر کھانا کھایا اور اس خوشی میں شامل ہوئے پاسٹر صاحب کی پاسٹر دور صاحب کی جو انہوں نے شادی کی ہے اور میں ان کو مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ یہ نئے جوڑے کے لئے یہ نئے کرسمس کے اس پرمسرت موقع پر ان کو ہماری نیبتوان نائر کے ساتھ ہیں اور ایسے ہی بشب ایوک خاور صاحب کی فیملی کے ساتھ خدا منہ ہمیشہ ملشان کے برکت سے مالا مال کرے اور میں اپنے تمام اہل یوہن آباد کو اور یو سی دو سپنٹالیس کو مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ یہ یوہن آباد کا جو تہوار ہے یہ کرسمس کا اس پر جو ہمیشہ کی طرح پرس جوش طریقے سے یوہن آبادی لوگ کرسمس کی خوشین میں شامل ہوتے ہیں بہت شکریہ خاص کر یہ نیشنل نیوز ناظرمہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ مسیحوں کے پروگرامز کو ہمیشہ یا فوکی دیتے ہیں اور ہمارے جو ایشیوز ہیں ان پر کھل کر بات کرتے ہیں بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ سار آپ کا ناظرمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جانی بانی شخصیت بابا فیل بوس جو کہ پنجاب کے شیر ہیں اور خاص کر کے مسیحیوں کے لیے وہ ایک شیر کی طرح کام کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہاید سوشل میڈیا پر چھائے رہنے والے ایک ایسے انسان ہیں جو کہ ہماری جو اپنی ایکٹیویٹی کی وجہ سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں تو وہ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آج بشب آیوب خاور صاحب نے جو پروگرام اور گرائز کیا وہ کس طرح سے تعریف کے لائک ہے مسیح یسو کے زندہ جلالی پرفضل فتح من نام میں دیکھنے اور سننے والے تمام بین اور بائیوں کو بابا فیل بوس اس کا سلام پہنچے بشب آیوب خاور صاحب ایک بڑی خوبصورت سخصیت ہے میرا ان کے ساتھ ایک دنیاوی محبت بھی ہے اور ایک روحانی کی عدد بھی ہے اور یہ کو آج کی نہیں بڑی پرہنی بات ہے جس کو عام زیادہ تر لوگ نہیں جانتے بشب صاحب کی زندگی میں ہر روز ایک نیا سبق ملتا ہے آج بھی انہوں نے سب اپنے بہن بائیوں کو اکٹھا کر کے اپنے بیٹے کی خوشی میں یہ جو عبادت کی خدا کی شکر گزاری کی انہوں نے یہ خدا کی گوائی دیا ہے کہ خدا نے کیسے کیسے میری زندگی میں میرے لئے دروازے کھولے اور آج خدا کا شکر ہے کہ خدا کے فضل سے ان کے تمام بچے سہتل ہیں اور برونے ملک میں خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں اور دوسرا میں آپ کو اپنی طرف سے اپنی پالٹی پاکستان مسلم لی قنون کی طرف سے اپنے قید اپنے لیڈر جناب سینیٹر کامران مائیکل صاحب کی طرف سے اور میرے ہلکی این ایک سو چھتی کی شان ملک افضل خکر صاحب امین اے صاحب کی طرف سے آپ سب کو اپنی طرف سے اپنی فیملی خاندان گرانے کی طرف سے کرسمس اور نیا سال کی دھیروں خوشیاں مبارک دیتا ہوں اور خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے سارے پروگرام کو بڑی اچھی کورج دی اور میشہ اپنے لوگوں کے لیے مسیح بھائیوں کی آواز اٹھاتے ہیں ہر ار پروگرام میں اپنے لوگوں کی کارگردی کو اجاگر کرتے ہیں میں آپ سب کا بہت شکر گزار شکریہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ بشب ایوب خور صاحب جو ہے وقت اس طور سے ایک تو کلام کے ذریعہ سے اور دوسرا انسانیت کے حوالے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں بہت دعون کا شکر ہے بڑا خوبصورت یہ اپنا انہوں نے محفل مقدد کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رہانی طور پر بھی تو ہے لیکن شخصی طور پر بہت خوبصورت شخص ہے ان کی جندگی سے ہمیں متاثر ہے لیکن یہ یوہان آباد کی شان ہے یہ تمام بلکہ کوئی نامی نوشن ان کی لگ ہے کسی سے ہٹ کر سب کو ایک ہی برابر سمجھتے ہیں لیکن بڑے خوبصورت اور خدا سے محبت کرنے والے ہیں تو میں اس خوبصورت محفل کیلئے ان کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں اور آنے والے بڑے دن کیلئے اور نئے سال کیلئے ایڈ وڈا دن مبارک کہتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ سارا آپ کا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دا مین آف گوڈ قدا کے عظیم خادم پاسٹر بشپ عیوب خوبر صاحب اور ہم ان سے جانیں گے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ کیسا رہا اور ساتھ ہی ساتھ سارا ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس بات کے لئے بھی کہ دعوت بھائی جو ہے وہ اپنی میسیز کے ساتھ اس کریسمیس کے موقع پر یہاں پہ اپنی فیملی میں آئے اور انہوں نے یہاں پہ آکے اپنی کلیسیہ کے ساتھ جو ہے وہ کریسمیس کی خوشیاں مرائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں خوشی بھی اس بات کیا ہے کہ آپ نے بڑے روائیتی انداز میں ان کو جو ہے وہ یہاں پہ اپنے لوگوں میں جو ہے وہ مطارف کروایا اور آپ ان کو بگی پہ لے کے آئے تو سر آپ اس کریسمیس کے موقع پر ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حرون بھائی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ خدا نے موقع دیا ہمیں تو خدا سب کو موقع دے اور جب خدا موقع دیتا ہے تو جیسے آج میں نے میسیز سنایا پہلا یونہ اور اس کا چار باپ اس کی دسویں حیت میں کیونکہ مسیح جو ہے اس نے اپنی فدیہ ایسے نہیں دیا اس کے لائک بن جائے تو جب موقع ملایا تو ہم بھی محبت زیار کریں اپنی خوشیوں میں اسے شامل کریں تو ہم نے یہاں پہ کوئی متیاز نہیں کیا کہ چرچ کے لوگ آئیں یا صرف اپنی فیملی آئیں ہم نے اوپن متیاز کی اوپن بلایا لوگوں کو بھی جڑا مرضی آئے جو مرضی آئے یہاں پر برکت آصل کریں اور خدا کے کلام کو سنیں انجوائے کریں تو میں کہتا ہوں یہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں مجھے بہو والا بنے ہیں تو یہ بڑی بہت بڑی بات ہے میرے لئے خوشی کی بات ہے اور پھر جو اس کو جیون ساتھی خدا نے دیا ہے وہ بھی روحانی ہے سپیرچل ہے ہم میں اس کے لئے بڑا خوش ہوں خدا کا کہ وہ بڑی روحانی ہے اور مشنری ہے اندر ہارڈ ہے سولز کا روحوں کا اور کام کرتی ہے انسانیت کے اوپر لوگوں کے لئے تو یہ بڑی خوشی کے بات ہے تو وہ بڑی بھی خواہشی کیونکہ کرسمس ہے تو وہ یہاں پہ سیلیبریٹ کریں تو ان کے پاس ٹائم تو نہیں تھا لیکن انہوں نے ٹائم دیا ہم ان کے بھی شکدہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا تو وہاں پہ ہمارے درمیان آئے تاکہ سب ہم مل کر یسو کے نام کو جلال دے سکیں سو شکریہ خدا ہمدار سب کو ویورس کو پر کہہ دیں رونز صاحب بہت شکریہ نیشنل چینل سمیشہ مارے ساتھ رہتا خان صاحب آپ کو بھی ڈھیروں مبارکے ہوں خان صاحب آپ کی کابشوں کے لیے ڈاکٹر صداقر صاحب کی بڑی محنت کے لیے اور سب ہی ٹیم کے لیے میں شکزار ہوں جو شانہ پشانہ ہمارے ساتھ چل دی ہے خدا میری دعا ہے کہ خدا کا پاک رونز ان کے ساتھ رہے انہیں سمالے رکھیں جسنا لازٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا ایکسیلنٹ ہوا تو ہم اس کی نظامت کرتے ہیں ہم اس بات کے لیے دعا کو ہیں کہ ایسے سورموں کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا خدا نے وعدہ کیا کہ میں تجھے زمین کی انتہا تک لے جاؤں گا اور زمین کا انتہای ساتھ رہی مراس کروں گا اور یہ خان صاحب تیری ٹیم کو ملے گی یہ برکتیں یہ وعدیں پورے ہوں گے خدا ہم دعا سوکر کر دیں گارڈ بیس سیو نشوی سیو جی ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ سارا پروگرام اور آپ نے خوب اس پروگرام سے جو ہے وہ انجوائے بھی کیا ہوگا اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہاں پہ جو آئے ویت تمام جو مہمان ہیں انہوں نے اس پورے پروگرام کو بڑا انجوائے کیا اور انہوں نے پیٹ بھر کے یہاں پہ کھانا کھایا اور صرف کھانا نہیں کھایا آج انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اور بھرپور طریقے سے پیٹ بھر کر یہاں سے فرائی مچھلی کھائی ہے اور بشب صاحب نے یہ بات ثابت کی ہے اس پروگرام کے وسیلہ سے کہ حقیقت میں جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور خدا جب اپنے قوی ہاتھ کو ہم پر بڑھاتا ہے تو اس کی جو برکات ہیں وہ اس طرح سے ہم پر نچھاور ہوتی ہیں کہ جسے جو بنین و انسان ہیں وہ بھی مستفید ہوتے ہیں تو آج ہم نے وہ بھرپور منظر دیکھا سر یہاں پہ کہ جس طرح سے یہ سمسی کے ٹائم میں یہ سمسی نے جب بلیسنگ دی اور پانچ ہزار نے دو مچھلیاں اور پانچ روٹیاں جو ہیں وہ انہوں نے کھائیں آج یہاں پہ بھی وہی منظر جو ہے ہمیں دوبارہ سے دیکھنے میں ملتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ دعا کی اور خدا نے اسی طرح سے اس کھانے میں وہ برکت دی اور سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ناظرین ہم اس بات کے لئے بھی آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ بشپ صاحب کے لئے ان کی میسیز کے لئے بواجی کے لئے دعود بھائی کے لئے ان کی میسیز کے لئے اور جو باقی جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ ہمیشہ ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ اس چرچ سے اسی طرح سے جو بہت سارے خاندان ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مستفید ہوتے رہیں اور خدا کی بلیسنگ کو خدا کے بندہ کے وسیلہ سے اور اس گھر کے وسیلہ سے ہمیشہ حاصل کرتے رہیں خدا آپ کو اس جگہ کے وسیلہ سے اور خدا کے بندہ کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکتے دیں اب مجھے اور میرے کیمرہ میں ترک پیرا کو دیجئے اجازت خدا حافظ